موسیقی جمعیرات 18 اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو چین اور پاکستان گوادر سمیت بلوچستان سے اپنی فوجیں نکال لیں براس بلوچ آزادی پسند مسلح جماعتوں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور بلوچ رپبلکن گارٹ کے اتحاد براس کے ترجمان بلوچ خان نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے آج کوسٹل ہائیوے پر چودہ فوجی اہلکاروں کو شناخت کے بعد قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ شب ہمارے سرمچاروں نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے کوسٹل ہائیوے پر بزی پاس کے قریب مسافر بسوں میں سوار گوادر سے کراچی جانے والے پاکستان نیوی ائر فورس اور کوسٹ گارٹ کے افسروں اور اہلکاروں کو مسافر بسوں سے اتھار کر ہلاک کیا عام مسافروں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے سرمچاروں نے تمام بسوں کو روک کر سوار افراد کے شناختی کارٹ اور ملازم کارٹ چیک کیے اور مکمل شناخت کے بعد پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو الگ کر کے باخی مسافروں کو بھائفاظت چھوڑ دیا بعد ازاں عام شہریوں سے الگ کر کے ایک فوجی افسر سمیت چودہ اہلکاروں کو موقع پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پاس موجود اسلح سمیت باقی ساز و سامان بھی ضبط کر کے اپنے قبضے میں لے لیا گیا اس حملے کی ذمہ داری ہماری تین تنظیموں کی اتیاد بلوچ راجی آجوی سنگر قبول کرتی ہے یہ حملہ ایک بار پھر براس کی جانب سے پاکستان اور چین کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ فوراں گوادر سمیت پورے بلوچستان سے اپنی فوج کا انخلاق کریں ورنہ اس سے بھی وسیع اور شدید حملے ہوں گے بلوچ خان نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج اور خاص کر پاکستانی میڈیا بلوچ نسل کشی اور استحصالی منصوبے میں ملوث قبضہ گیر ظالم اور دہشتگرد فوجی اہلکاروں کو بے گناہ افراد اور مسافر ظاہر کر کے دنیا کی نظروں میں دھول چونکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جو کہ مزہ کا خیزی کے سواک اور کچھ نہیں جب پاکستانی فوج کے آتوں آئے روز بلوچ نسل کشی میں تیزی آئے گی اور بلوچ وسائل کا لوٹ کسوٹ بے دردی سے جاری رہے گا تو ہم بے ایسیت بلوچ قوم پاکستانی قبضہ گیر فوج کو پھول کے ہار نہیں پہنائیں گے کہ خون کے بدلے آخری حد تک جانا اس وقت ہماری قومی کرز اور فرض بن چکا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم نے پہلے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ آج ایک بار پھر میڈیا کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ صحافت کے مقدس پیشے کی آڑ میں پاکستانی فوجی پروپیگنڈا اور منفی کردار کی توسیح نہ کریں بلکہ صحافتی اصولوں اور قوائد کو مد نظر رکھ کر غیر جانبداری سے ریپورٹنگ کر کے اصلاقائق کو دنیا کے سامنے پیش کریں ہم پاکستانی حکمران اور خاص کر میڈیا کو یہ بتاتے ہیں اگر یہ لوگ پاکستانی نیوی ائر فورس اور کوسٹ گارڈ کے افسر و اہلکار نہیں بلکہ بے گناہ و بے قصور اور عام مسافر تھے تو ان کے نام اور مقام بھی واضح کیے جائیں کہ یہ کون تھے لیکن ان کو عام مسافر ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ فوج امیشہ اپنے نقصانات کو چھپا سکے اور بلوچ سرمچاروں کے خلاف منپی پروپیگنڈا کر سکے جبکہ اگلی سانس میں وہ میڈیا میں یہ ریپورٹ بھی جاری کرتے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں نو کا تعلق نیوی ایک کا تعلق ائر فورس اور ایک کوسٹ گارڈ سے ہے اور تین کا اب تک شناخ نہیں ہو پایا ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیمیں شروع سے لے کر آج تک مکمل عالمی اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کر کے اپنی قومی آزادی اور قومی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے حملے زیادہ تر فوجی اعداف پر ہوتے ہیں جس کا مقصد بلوچستان سے پاکستانی فوج کے قبضے کو ختم کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی بلوچ سرمچاروں کے عملوں میں کولیٹرول ڈیمیج کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے اگر کوئی بھی بندہ پاکستان اور چین جیسے بلوچستان پر قابض قوت کا معاون و مددگار ہوگا اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ مکمل بلوچ دشمنوں کی فیرس میں شمار ہوگا ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین کے گڑ جوڑ سے گوادر میگا پروجیکٹ سی پیک اور دیگر تمام منصوبے دراصل پاکستان اور چین کے معاشی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصل میں خطرناک اسکریہ زائم ہیں جو مستقبل قریب میں صرف بلوچ قوم کے لیے ہی خطرہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہی ثابت ہوں گے بلوچ قوم پاکستان اور چین سامیت دیگر ان تمام قوتوں اور ریاستوں کے خلاف بھرپور مزہمت جاری رکھے گی جو گوادر میگا پروجیکٹس سی پیک جیسے سازشی اور خطرناک منصوبوں کے ذریعے بلوچستان پر مزید قبضہ جمع کر بلوچ نسل کشی جاری رکھنا چاہتی ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارم بلوچ نے گوارکوپ میں فوجی کیمپ پر عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ منگل کے روز مغرب کے بعد سرمچاروں نے زلہ کیج کے علاقے گوارکوپ میں فوجی کیمپ پر گرنیڈ لانچروں سے حملہ کیا سرمچاروں نے تین گولے فائر کیے جو فوجی کیمپ کے اندر جا گرے جس سے قابض فوج کو باری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے کہا کہ حسب سابق قابض فوج نے آواز باختہ ہو کر اندادن فائرنگ کی اور بیس سے زائد مارٹر گولے فائر کیے تاہم عام آبادی کو کسی نقصان کی اطلاع نہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پریس کلپ کے سامنے قائم بوکڑتالی کیمپ کو تین ہزار پانسو اکسٹھ دن مکمل ہو گئے کوئٹا سے سیبل سوسائٹی اور ویکلا برادری نے کیمپ آکر لاپتہ افراد کے لاوائیکین سے اظہار ایک جہتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا وی بی ایم پی اقوام متحدہ کی توجہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کراتے ہوئے اپیل کرتی ہے کہ جنگی جرائم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتقب ریاست پاکستان کے خلاف عالمی قوانین کے تحت کاروائی عمل لاکر بلوچ قوم کو ریاستی ظلم و جبر سے نجات دلائیں اور بلوچستان میں فوجی آپریشنوں، ماورہ آئین اغوان امہ گرفتاریوں، گمشدگیوں اور تشدد زدہ لاشوں کی برامدی کو بند کرنے میں کردار ادا کریں اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے تربت بلیدہ روڈ پہ تیل لے جانے والی ٹینکر کو روک کر اس کے ڈرائیور کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا آئل ٹینکر ڈرائیور کی شناخت نور آمد کے نام سے ہوئی جسے شدید زخمی آلت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم فائرنگ کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی بلوچستان میں 29 افراد کے جانبھاک ہونے کے بعد بارشوں کا سلسلہ تھم گیا دریاؤں اور ندی نالوں میں زیادہ پانی آنے سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے کچھے مکانات گر گئے سڑکیں پانی تلے گم ہو گئے بلوچستان میں چار روز تک جاری رہنے والے بارشوں سے 29 افراد جانبھاک اور پچھتر زخمی ہو گئے بارشوں کا سلسلہ تم جانے کے بعد امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں ندی نالوں میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی آنے لگی بارشوں سے گوادر، سبی، پشین، دکی، ہرنائی، کوہلو، کلا سیف اللہ زیارت سمیت کئی ازلا کے ندی نالوں میں تہیانی اور سیلاب کے سبب بیشتر دیاد زیر آب آ گئے پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق سیلاب سے متاثرہ ازلا میں امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے جبکہ نقصانات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ مومنٹ کے درمیان پہلی مرتبہ بازابتہ رابطہ ہونے پر منظور پشتین کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہونے والی بات چیت مذاکرات نہیں تھے ہم پارلیمان میں پشتون تحفظ مومنٹ کے مطالبات سمجھانے کے لیے گئے تھے کون کون سے مسائل پر کس کے ساتھ اور کس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ میں اکیلا نہیں بلکہ سب دوستوں کی مشاورت سے ہوگا پاکستانی پارلیمان اور پشتون تحفظ مومنٹ کے درمیان پہلا بازابتہ رابطہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا جس میں پشتون تحفظ مومنٹ کے نو رکنی وفد نے شرکت کی اور قبائلی علاقوں سمیت پشتونوں کو درپیش مسائل سے انہیں آگا کیا اس ملاقات کے بارے میں منظور پشتین نے فیس بک پر ایک پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں تھے صرف پی ٹی ایم کے مطالبات سمجھانے کے لیے بات کرنے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں ہم نے واضح کہہ دیا کہ مذاکرات جب ہم نے جس سے کرنے ہوں پہلے ہم اپنے پشتون ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے ہم اپنے ساتھیوں سے مشاورت کریں گے کہ کون سے مسائل پر ہم نے کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھت کے روز بھی مندی کے سبب ستتر فیصد حساس قیمتیں گر گئی اور سرمایہ کاروں کے ایک کرب تریالیس ارب نوے کروڑ بیالیس لاک چھے سٹھ ازار سات سو انتیس روپے ڈوب گئے اقتصادی معاصل پر غیر یقینی صورتحال اور مختلف منفی افواہوں کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھت کو بھی معمولی اتار چڑھاؤ کے بعد بڑی نویت کی مندی رونما ہوئی جس سے انڈیکس کی سنتیس ازار پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی گر گئی مندی کے سبب ستتر فیصد حساس کی قیمتیں گر گئیں جبکہ سرمایہ کاروں کے ایک کرب تریالیس ارب ستانوے کروڑ بیالیس لاک چھے سٹھ ازار سات سو انتیس روپے ڈوب گئے کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے ڈیٹھ سالہ بچہ ایسن کی ہلاکت کے بعد چار پولیس اہلکاروں کے علاست میں لے لیا گیا جبکہ آئی جی سندھ اور وزیرعالہ کی جانب سے تحقیقات کا حکم جاری کیا گیا ہے آئی جی سندھ کلیم امام کا واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ایسا ہوا ہے ایسن کی علاقت کا واقعہ کراچی کے علاقے سفورہ چورنگی کے قریب پیش آیا ایسن کے والد کاشف کی مدیت میں سچل تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں کاشف نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیکری سے سامن لینے آئے تھے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد رکشہ کرائے پر کرا کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گولیاں چلنے کی آواز ہیں اس وقت ان کا بیس ماہ کا بیٹا ایسن ان کی گود میں تھا اکوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ افغانستان کی جیلوں میں قیدیوں کو احضار آسانی کے واقعات میں قدر کمی واقع ہوئی ہے لیکن تنازیات کے سلسلے میں گرفتار قیدیوں کو عذیتیں دینے کے واقعات میں نمائی اضافہ ہوا ہے اکوام متحدہ کے افغانستان میں امدادی مشن یو این اے ایم اے افغانستان کی جیلوں میں قیدیوں کے صورتحال کے بارے میں شش مائی رپورٹ جاری کرتا ہے رپورٹ کے مطابق تنازیات سے منسلک زیر حراست ایک تہائی افراد نے بتایا کہ انہیں سخت عذیتیں دی گئی ان سے انتہائی برا سلوک روا رکھا گیا انہوں نے بتایا کہ انہیں مارا پیٹا گیا بجلی کے جھٹکے دیئے گئے ان کا سانس بند کرنے کی کوشش کی گئی ان کے پوشیدہ ایزا کو کھینچا گیا اور انہیں چھت سے لٹکایا گیا اکوام متحدہ کے دارے کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹ افغانستان کے کل چونتیس میں سے اٹھائی سوبوں میں موجود ستتر جیلوں میں سے چھ سو اٹھارہ قیدیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے رپورٹ میں قیدیوں کو ایزا رسانی میں کمی سے متعلق افغان حکومت کے نیشنل ایکشن پلین کے تحت اقدامات کو سراہا گیا ہے تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات انتہائی کم اور غیر تسلی بکش ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی جانب سے پاسدالہ نے انقلاب کو ایک دہشتگر تنظیم قرار دینے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس فیصلے سے خوفزدہ نہیں ہوگا ایرانی صدر نے جمرات 18 اپریل کو تیران میں سالانہ ملٹری پریڈ سے خطاب میں کہا کہ ایرانی فضائیہ بحریہ اور فوج ماضی کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں روحانہ کے آوائل میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کی اعلیٰ تربیت کی عامل فوج پاسدالہ انقلاب کو ایک غیر ملکی دہشتگر تنظیم قرار دیا تھا شورش زدہ ملک شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں قائم ریفیوجی کیمپ پر شامی فوج کی گولہ باری سے کم از کم ساتھ شہری مارے گئے شام کے آلات اور واقعات پر نگاہ رکھنے والے مبصر گروپ سیرین ابزرویٹری برائے انسانی حقوق کے مطابق جمرات 18 اپریل کو کی جانے والی شیلنگ سے علاقتوں کی علاوہ تیس افراد بھی زخمی ہوئے مزشتہ برہ ستمبر میں روس اور ترکی ادلب اور اس کے ارد گرد بفرز زون قائم کرنے پر رضا مند ہوئے تھے اس علاقے پر حکومتی فوج کے عملوں میں اب تک 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں نسب سے زائد ہلاک ہونے والے عام شہری ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یمن جنگ میں سعودی عرب کی عمایت کے خلاف قرارداد وی ٹو کر دی کہتے ہیں امریکہ خطے میں سعودی عرب کی عمایت جاری رکھے گا ریڈیوز رنبش کو محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد جاری رہے گی یمن جنگ میں سعودی عرب کی عمایت روکنے کے لیے امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں گزشتہ سال دسمبر میں پاس ہونے والی قرارداد صدر ٹرمپ کو بیجی گئی تھی جو انہوں نے مسترد کر دی امریکی صدر نے کہا کانگریس کی قرارداد خطرناک اور غیر ضروری تھی یہ آئین اختیارات کمزور کرنے کی خطرناک کوشش اور امریکیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی